کچھ دن پہلے میں یوٹیوب یوز کر رہا تھا اور میرے سامنے نا یہ جو اوپر والی ویڈیو ہے نا یہ آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملہ دلہ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا اولاہ کرتے ہیں جی شروع وہ دن آگے ہیں کہ مطلب چھت پہ بیٹھ کے بندہ کھانا کھا سکتا ہے دھوپ مزے کی ہوتی آج کل آج کل ٹریک ٹرو پہ گانے بڑے لگے ہوا کریں گے ابھی خید کھالی ہو رہے ہیں چاول کی فصلوں کاٹ رہے ہیں پھر بھل چلوا کے تو گندم کاشت کر دی جائے گی تو پھر ٹریکٹروں میں گانے دڑا دڑ لگے ہوتے ہیں تیرے پچھے اجڑ گئے ہیں ہم انڈا سونی ہے ٹریکٹر والا تو پتہ نہیں کون کون سے ہوئے ہو ترہ ترہ کہ ادھر کوئی اور گانا لگا ہوا ہے ادھر کوئی اور لگا ہوتا ہے ادھر کوئی اور ادھر کوئی اور لگا ہوتا ہے یہ بہت سے آج کل کچھ دنوں کی بات ہے پھر گندم کاشت ہوگی نا پھر تھوڑا رام آ جائے گا بسم اللہ اب کوئی یاد ہے کی نہیں یاد ہے یہ چار پائی میں گرمیاں شروع ہوئی تھی تب لے کر آیا تھا اوپر اور تب کی اوپر ہی ہے ابھی اس بچارے کی نا رنگت چینج ہوگی یا نیلی سے یہ سفید ہونا شروع ہوگی ہوئی ہے اور اس پہ اچھی خاصی مٹی جم چکی ہے اوپر دھول مٹی پڑتی رہتی ہے چھت پہ ہے نا اس کی حالت ابھی خراب ہے تو اگر امی جان کو پتا چل گیا کہ یہ ابھی اوپر پڑی ہوئی ہے تو میرا ہی کلاس لگش آنی ہے تو خیر آج اس کو نیچے اتار دیں گے وائی ٹنکی کی طرف دیکھیں مجھے یاد آیا کہ کوہیٹا میں نیلیاں ہی ٹنکی ہیں میں نے دیکھیں اور اتنی زیادہ ٹنکی ہیں تھی میں ایسی چیزیں میں بہت نوٹ کرتا ہوں جب میں اپنے ہوتل کے چھت پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ہاتھ اپنے نیلی ٹنکیاں ہی ٹنکیاں اور اتنی ماشاءاللہ کافی بڑا شاہر ہے تو ہر چھت پہ دو دو تین تین چار چار ٹنکیاں پڑی ہوئی ہیں اور اتنی نیلیاں میں نے ان کی ویڈیو بھی بنائی تھی کہ یہ ٹنکیاں لیکن وہ مایک تھوڑا مسئلہ کر گیا تھا پھر مجھے وہ کلپ بیچ میں سے کاٹنا بڑا تھا کیا کافی پیاری لگ رہی تھی اتنی زیادہ ٹنکیاں میں نے ویڈیو ایرت کیا اور اس میں ہی دیڑھ ہو گیا ابھی ویڈیو ایرت کر لیے تو اپلوڈ کرنے کے لیے مجھے بھائی مکرم کی گاؤں جانا ہے اور بھائی مکرم کی گاؤں جانے کے لیے چاہیے بائیک اور بائیک جو ہے اس پہ بچوں کو لے کے گئے ہوئے ہیں نالا ڈیک ایک کار جو ہے ادھر ہی کھڑی ہے لیکن کار اس لیے میں ڈرائیو نہیں کرتا وہ سامنے میرے بھائی کی بھائی کا ہے تایا جان کے بیٹے ہیں ان سے پوچھتا ہوں اگر مل جاتی ہے کہ میں تو گھتا ہوں کمال ہو جائے گا اس میں سے ایک لاک والی ہے لاک نہیں لگا ہوا بندہ کہیں بھی چلا جائے سکون جو ہے وہ اپنے گاؤں میں ہی آتا آگئے کی نام اپنا میرے نام سیدھا و سیم تاہیر ہے ہم نے باو جی آ رہی ہے باو جی صحیح ہو گیا کہ کتھے ویڈے نے دوانوں مللے سودفریقہ میرے کار مجھے سودفریقہ بائیوری میں کو آکے بیٹھے آنے گاندھے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی فوٹو لو میں نے کہا فوٹو کا کچھ نہیں ہوگا میں ویڈیو میں میں لے سکتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ٹھیک اسی میں لے لو ویڈیو میں میں نے لے لیا سودفریقہ بائیوری کی فائد ہے مرے تیسل ray گے ہیں اور ان میں رہے ہیں اور اس میں رہا ہے کش کھانا پینا ہے اللہ حافظ اللہ تو انہوں نے زیادہ زکا میں شکریہ بہت ہو گیا ہوں نے سودھ فریقہ امریکہ کانیڈا ہر جگہ کے پہنچے گے ہیں دنیا میں دکھتا ہی بے سکتے ہیں ان دوانو کچھ دن پہلے میں یوٹیوب ہوں نے کیا رہا تھا اور میرے سامنے یہ جو اوپر والی ویڈیو یہ آئی نیو ورڈ ایسٹ مین اس ورڈ ریکارڈ کا خطاب دیا گیا تھا تو اس کیون ورڈ ایک سو بارہ سال تھی تب بھی میرے ذہن میں ہمارے بزرگ آئے کہ ان کی تو ایک سو پندرہ سال ایک سو بیس کے قریب قریب عمر ہے تو وہ جپان والوں کو ور ریکارڈ دے گئے ہیں ادھر ان کی ایک سو بیس کے قریب قریب ہے ان کو کوئی ریکارڈ نہیں ور ریکارڈ کا خطاب نہیں دیا تو یہ غلط بات ہے تو خیر مجھے میرے ذہن میں تب ہی آگے تو ابھی میرے چھاڑ دا ماہ تو آنم احفر چھیک ہے ابھی ان کی تھوڑی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو اب بائی کی در ہی کھڑی ہے تو ان کو میں نا یہ ساتھ ہی تھوڑی دوری گئوں ان کو میں چھوڑ کے آتا ہوں ٹھیک ہے چلیے دو سرویدہ کر دے ایک کھولانا بھی کر دیا ہے ایک کھولانا بھی کر دیا ہے اور چونوں اور دو جی لگے میں مطلب ایک ہفتے سے اوپر ہی ہو گیا کھٹ میں آئے ہوئے تو پرسو آئے تھے اور پرسو کے بعد آج میں آئے ہوں کھٹ میں کل بھی نہیں آسکا میں ابھی تھوڑا ہے دو چار دن اور لگیں گے پھر انشاءاللہ ٹوٹلی پک جائے گی یہ دیکھ رہے ہیں کھنا ابھی تھوڑا ہرا ہرا ہے تھوڑے دن تک انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک تو پھر ہاتھ پیسے لگا لیا ہوئے ہمارے پاس کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے تو اس لئے ہم کھٹوں میں آگیا کچھ دنوں کے بعد کام کے دن شروع ہوں گے تو جب سکول ٹائم ہوتا تھا ایسے ہم پھر بہانہ بھونا کر کے چھٹی بغیرہ کر لیا کرتے تھے کہ چھٹی نہیں دل کر رہا رونا دونا کر کے چھٹی کر لیتے تھے لیکن جب کام کاج کے دن آتی تھے کھٹوں میں چاول کی کٹائی کرنی ہے یا کوئی اور کھٹ میں کوئی کام ہے پھر بلا ناری ہم سکول جاتے تھے کوئی چھٹی نہیں گھر والے پھر کہتے تھے کہ چھٹی کر لو کام پھر نہیں نہیں ہم نے چھٹی نہیں کرنی ہم نے سکول ہی جانا ہے دو قسموں کے گھنے ہوتے ہیں دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں مجھے جن کا بت ہے تو ان میں سے ایک ہوتی ہے پونی گھنہ پونی گھنہ کھانے میں تھوڑا ایزی ہوتا ہے اور اس کا مطلب میٹھا زیادہ ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے پونی گھنہ ہوتا ہے دوسرا جسے رو وغیرہ گھڑ بنانے کے لئے بنایا جاتا ہے تو ہم نے دونو کاشت کی ہوئے ہیں مکس ہیں جیسے یہ جو ہے وہ والا ہے وہ کھانے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے اور اس کا مزہ اتنا نہیں ہوتا کھانے میں رو تو اس کی مزے دار ہوتی ہے لیکن جو پونی ہوتا ہے اس کا تو مطلب اپنا ہی سواد ہے کیا بتاؤں آپ کو اس کا پونی گھنے کا چھلکہ بہت ایزی ہوتا ہے ہی ہوتا ہے ہی اپنا ہوتا ہے ہی ہی ہوتا ہے کھانے کیوں ہی ہوتا ہے ہی ہوتا ہے ہوتا نے ان کے لئے کے لئے پرانےم وقتوں میں ٹائلیٹس کرتے ہیں ہوتا تھے ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کو عادت نہیں ہے تو وہ کچھ آگے ہم سائیڈ پہ ہو گئے ہیں اب ادھر تھا میں نے گنے دوستوں کے ساتھ مل کے بہت بار چھرائے ہوئے ہیں اس کے بعد ابو جان نے کہا تھا کہ گنے نہیں چھرانے ابو جان کے دوست کے کھیت تھا تو تم کو میں لگا دیتا ہوں کسی کے نہیں چھرانے یہ ہے پونی ہے ہم یہ ایک ہے وکی پہلے گنہ کرسکینے ہیں اس لئے پہنے کو اٹھا سوٹا تھا پونی نہیں تھا تو وہ میں آگے اور ہوں بجائے 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 مرمات کنی ہے اسلام علیکم اللہ علیکم کیا لیکن اللہ ساری دنیا جاں پہلے کھر Linda سیلتے ہیں میں میں سے کہاو بہتا ہے ہاں میں سے کہاو کہتا ہے اس میں نے کہاو بچہ دو تحجیب صرف ہوں اس نے کہاو کہا ہے اب وہ ہم ستجوزدین میں بائی یورن نے میلا کیا اوہ صرف ساتھ تھا آپ کو نہیں کیا elections میں نے آئ رہا ہوں ابو جان نے اس کیا کہ کہ وہ گئے ہوئے ہیں کوئٹا اور ذہن کو کہنا کہ آتے ہوئے پتھر کے چھے کپلے آئے ٹھیک ہے اس نے مجھے کال کی میں کوئٹا میں ہی تھا میں نے اسے پوچھا کہ کوئی چیز کی ضرورت ہے تو بتاو مجھے چاہیے کوئی چیز نہیں تو مجھے کچھ نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس نے کہا کہ کچھ نہیں چاہیے اللہ حافظ ہو گیا میں لہور پہنچنے والا تھا ٹرین پہ ہی تھا اس کی کال آئی میں پہلی رنگ پہ ہی ایک مسئلہ ہو گیا یہ ہے میں پریشان کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یار ایسے ایسے اببو نے مجھے کہا ہوا تھا کہ کپلے کے آنے ہیں تو میں نے آپ کو نہیں کہا مجھے اچھا نہیں لگا میں نے اس پر چڑھائی کر دی کہ میں نے تمہیں پوچھا بھی تھا کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ 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 تو پھر یہ کہتا ہے اب یہ آ رہے ہو نا تو اببو جان سے مجھے چاہیے مجھے کامٹ ہو گیا اور تم باندکار کیامرہ میں اس نے کہا کہ اببو جان کو یہ بتانا کہ ملے ہی نہیں تو میں نے اس کو تب بھی وہاں پہ کہا دیکھو جی میں آپ کے ساتھ جوڑ بول سکتا ہوں ٹھیک ہے تایا جان کے ساتھ جوڑ بولنے ہی نہیں چاہیی نا تایا جان کے ساتھ میں بولتا ہوں اچھا نہیں لگتا پہلی بات تو یہ کہ تمہاری گلتی ہے میں نے تم سے پوچھا تم نے بتایا نہیں تو میں تو سچ بتاؤں گا ان کو میرا تو ملاقات ہوئی نہیں ان سے نا فیس ٹو فیس ابھی ہوئے نہیں وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں نے تو بتا دینا باکی کب تو لے کے آنگا میں انشاءاللہ وہ تو ہر ٹینشن ہے کب تو ادھر سے بھی مل جائیں گے وہ کہتے ہیں کب جو ادھر سے لے کے آنگے ہیں وہ ہی ملنگے ایسی کیا خواستی ہے تاں اللہ ہی بہتر جانتا ہے جب سے آپ گئے ہیں کہاں گیا زین میں کہا وہ ٹور پر گئے ہیں کہاں میں کہاں کوئٹہ بشربائی آزائی کوئٹہ ہی ملنگے ہیں وہ زین کو فون کرو پہلے دن سے کرو بشربائی آزائی آپ نے کیوں نہیں کی کرو بشربائی کس سے بات ہوئی میں کہاں کس سے بات ہوئی زین کو بہتر سے چھے کاب پتہ نہیں کی سنگ مار مار بنانی یہ وہ وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا تم مجھے ہمیں بتا دیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وہ عیم غرصہ اید میں تو باقیں زندگی خود ہم نے خود وہ incentive ملے کے وہیں گوچھیں ملے ہون تو سنتج آپ ملے کے پر ٹھکیٹے ہیں ٹھکریم انتے ہیں اس نے انہیں پیدا ناک یہاں ہوں انا کنو دس ادانگا مرک پڑی ہاں وہاں ہوں آمین انا کنو دس ادانگا انا کنو دس ادانگا ہمارکیٹ پانی تقسیم چونکتے ہیں 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 چونکتے ہیں چونکتے ہیں چونکتے ہیں ہمارکیٹ پانی تکتے ہیں کہیں گے بھی نہیں حسن صاحب کو ان کا کچھ نہیں کہنے والے وہ بات ختم ہو گیا بھی میں کوئی نہ کوئی جگاڑ کروں گا اگر یہاں سے اچھے والے پتھر کے کپ مل گئے سیالکوٹ سے یہاں آگے پیچھے ہم گئے گئیں تو وہ میں لے ہوں گا کوئٹہ گئے تو پھر انشاءاللہ کوئٹہ سے کر لیں گے اگر کوئٹہ سے مطلب کوئی جگاڑ کر لیں گے ابھی نا تایا جان کو چھے کپ لائے دینا ہے کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ تایا جان نے پہلی دفعہ کچھ مطلب ڈیمانڈ کی ہے تو ایسا یہ تو غلط ہوگا نا کہ ان کو نالا کے دیے جائیں ان کو شوک ہے ان کا شوک تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ شوک دا مل کوئی نہیں کافی سارے ولاغ میں میں نے اپنا نیا گر نہیں دکھایا تو ابھی الحمدللہ جو ہے رنگ جو ہے وہ ہو چکے ہیں تین کوئٹ سارے ہوتی ہیں تو وہ ہو چکے ہیں ابھی جو چوتھی کوئٹ ہے نا مطلب مین رنگ جو باہر مطلب نظر آئے گا جو مین اوپر رنگ ہیں بس وہ رہ گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا وہ تب ہوگا جب باقی رگڈائی وغیرہ پتھر کی ختم ہوگی اور کھڑکیوں دروازے وغیرہ لگ جائیں گے لگ جائیں گے لگ جائیں گے اس کے بعد وہ رنگ کیا جائے گا رگڑائی والا جو لڑکا ہے وہ کافی مسئلہ کر رہا ہے کل بھی نہیں آیا ہوا تھا آج بھی نہیں آیا ہوا تھا بھائی مدسر ہی بات کرتے ہیں مطلب کون کام پر آ رہا ہے کون نہیں تو وہ ہی دیکھتے ہیں تو مجھے نہیں پتا وہ کیوں نہیں آ رہا لیکن اسے آنا چاہیے اور مطلب جتنی جلدی ہو سکے کام ختم کرنا چاہیے ابھی صرف رگڑائی والا کا کام رہتا ہے وہ جتنی جلدی ہو سکے مطلب وہ جب بھی ختم کرے گا تب ہی دروازے بھی لگیں گے تب ہی کھڑکیاں بھی لگیں گے اور تب ہی فائنل رنگ بھی ہوگا مطلب ابھی سب ہی ڈپینڈ کرتا ہے رگڑائی والے پہ ہم چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اندیرہ ہونا شروع ہو گیا تو آج کا vlog یہی پہ ختم کرتے ہیں جنرل عبدین کو دیجئے چاہت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ